ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مشاجدات صحابہ کو بیان کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا مشاجدات صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی لڑائیاں صحابہ اکرام سے جو گناہ ہوئے جو ان سے گلتیاں ہوئی جو ان سے بول ہوئی جو مثلا جنگیں ہوئی جنگیں سفین ہیں جنگیں جمل ہیں لہروان ہیں اس طرح جو اتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں تو صحابہ اکرام کے آپس کے لئے اکلافات ہیں ان کی گلتیاں ہیں ان کے گناہ ہیں کیا ان کو بیان کرنا چاہیے یا نہیں بیان کرنا چاہیے تو اس کا جواب ہے اس چیل کو بیان نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے ایک قانون سمجھیں انبیاء کے بارے یہ قانون ہے کہ انبیاء سارے کے سارے معصوم ہیں معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں کسی نبی سے گلتی نہیں ہوتی انبیاء خطاوں سے گلتیوں سے خامیوں سے پاک ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ و جمعین کے بارے یہ قانون ہے کہ صحابہ سارے کے سارے مغفور ہیں یعنی صحابہ سے گلتیاں ہوئی ہیں گناہ ہوئے ہیں کتاہیاں ہوئی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کی محنت کی وجہ سے ان کی گلتیوں کو معاف کر دیا ہے انبیاء سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے صحابہ سے گناہ ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو یہ قانون ہے اس قانون کو سنجی تو صحابہ سے جدی بھی گلتیاں ہوئی ہیں بے شک گلتیاں ہوئی ہیں اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے ہائی لائل کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترکو لی اصحابی میری خاطر میرے صحابہ کو چھوڑ جس کا معنی یہی ہے کہ میرے صحابہ سے کوئی گلتی ہو جاؤ تو مجھ کو ڈسکرپ نہ کرو میرے صحابہ میں سے کسی سے گلتی ہو جائے تو اس کو بیان نہ کرو میرے صحابہ میں سے کسی سے خطا ہو جائے تو مجھ کو ہائی لائل نہ کرو لوگوں کو بتا بتا کے ان کے دلوں کے اندر صحابہ کے بارے بکس پیدا نہ کرو تو جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جوید امرو دامتی ہے حمید الدین فرائی تھا حمید ایسر اسلائی ہے اور اس طرح امار خان ناصر ہے انجین محمد علی مرزا ہے یہ سارے کے سارے یعنی صحابہ کے مسئلے میں بلکل فیل ہے کیوں یہ صحابہ اکرام ریزوان اور ملوانی کی گلتیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں فیصلہ بار کے اندر صحابہ جانوی اس کا بھی یہی کام تھا کہ صحابہ کی گلتیوں کو ہائی لائٹ کرتا تھا میرے گوابیاں کی گلتیوں کو ہائی لائٹ کرتا تھا سینہ عمر رضی اللہ عنہ اوپر یعنی گلت جو روایات ہیں ضعیف اور منگڑت روایات ہیں شیعہ کے الزامات ہیں وہ سینہ عمر پر لگا کے سینہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تومین کرتا تھا اگر بات صحیح صحابت بھی ہو جائے کہ صحابہ سے گلتی ہوئی ہے کھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں چے جائے گے بندہ ضعیف روایتے لے کے منگڑت جوٹی روایتے لے کے اور صحابی رسول پر تنقید چھوڑ کرتے یہ تو بہت بڑا جناہ ہے تو جو شخص صحابہ کی گلتیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابقے میری خاطر میرے صحابہ کو چھوڑ دو وہ بندہ گناہ جات ہے اسی طریقے سے اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دیت کا فرمایا کہ لا تصبو اصحابی میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو برا بلا نہ کرو چاہے ایک لمحے کا کنو صحابی نہ ہو یعنی ایک صحابی ہے اسلام قبول کیا ہے فورا جنگ میں چلا گیا شہیر ہو گیا دس میرنٹ کا صحابی جس پر صحابی کا لیبل لگ گیا جس کو صحابی ہونے کا اعزاد مل گیا مجھے آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے ہم اس کے بارے بکواس کریں ہم صحابہ کے بارے دست دراز کریں اپنی زبان کو بے لگام کریں صحابہ کے بارے بکواس کریں بولیں ان پر نکر کریں کہ اس نے ایسا کیا تھا جی اس نے ایسا کیا تھا فلان صحابی صحیح ہے فلان صحابی نہیں صحیح ہے اس مسئلے میں یہ ٹھیک تھا یہ ٹھیک نہیں تھا ایسا کہنا اس کو بیان کرنا جس سے لوگوں کے دلوں کے در بغضائے صحابہ کے بارے نفرت آئے یہ بالکل گناہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع فرمائے فرمائے لا تصویح اصحابی میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی برا بلا نہ کہو من صبح اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمائی جو میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابہ کو برا بلا کہتا ہے گالی دیتا ہے دل کے اندر بغ رکھتا ہے عجیب جیب باتیں کرتا ہے زبان بھی لگام کرتا ہے درات کرتا ہے اس بندے پر اللہ کی بلانت ہے سارے خرشتوں کی بلانت ہے اور سارے لانت کرنے والے انسانوں کی بلانت ہے یہ صور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو آئیں تو خلاصہ یہی نکرتا ہے کہ صحابہ اکرام تزوان بھی مجمعین جلتیوں سے پاک نہیں تھے ان سے جلتیاں ہوئی ہیں ان سے خطائیں ہوئی ہیں وہ مجتہی تھے وہ اتحار کرتے تھے کبھی اتحار صحیح ہو جاتا تھا کبھی اتحار غلط ہو جاتا تھا اللہ کے طبی کا فرمان ہے جس کا اتحار درست ہو جائے اس کو دھورا عجر ہے جس کا اتحار غلط ہو جائے اس کو اکہرا عجر ہے صحابہ کا معاملہ سواب سے عجر سے خالی نہیں ہے تو جتنی بھی ان سے گلتیاں ہوئی ہیں خطائیں ہوئی ہیں ہمیں کوئی حق نہیں ہے ہم ججبن کے بیٹھ جائیں اور فیصلے کرنے لگ جائیں کہ یہ صحابی ٹھیک ہے یہ صحابی نہیں ٹھیک ہے فلان صحابی کا یہ عمل ٹھیک ہے فلان صحابی کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے خالد بن ورید قانونی طور پر تو صحابی بنتے ہیں ویسے ان کا کوئی صحابی ہونا ثابت نہیں ہے ویسے یہ حقیقی طور پر صحابی نہیں بنتے ابو صفیان صحیح صحابی نہیں ہے میرے معاویہ صحابی نہیں ہے ہمیں کس نے جنب نایا ہے انہیں ہمارے پاس اتیار ہے اور جو شخص ایسا کام کرتا ہے تو یاد رکھیں صحابی کو کوئی نقصان نہیں ہے ہماری گالیوں کو ہم گالیاں نکالیں جتنی مرضی گالیاں نکالیں صحابی اکرام دلوانولہ مرمائین کو سیدہ قوابیہ کو ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن عاز کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی بھی ہم گالیاں نکالیں صحابی اکرام کو یا صحابی میں سے کسی ایک کو صحابہ میں اسے کسی ایر کو بالکل بھی نقصان نہیں ہوگا صحابہ کو فائدہ ہوگا ان کے نیک عمال بڑھیں گے لیکن اس کا نقصان ہمیں ہوگا ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے ہمارا وہ ایمان پختہ نہیں رہے گا ہم مسلمان نہیں رہے گے تو ہماری گاریوں کا صحابہ کو کوئی نقصان نہیں ہے ہمیں خود کو نقصان ہے ہم کلبے سے ہاتھ دو بیٹھیں گے ہم اسلام سے ہاتھ دو بیٹھیں گے تو یہ ہمارا ایمانی مسئلہ ہے صحابہ کی گلتیوں کو نہ ڈسکنس کرنا چاہیے نہ لوگوں کے درمیان بیان کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کو ہائلائٹ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہی قرآن رضوانوں نے مجموعی سے سچی محبت کرنے کی توفیق طرف رہنا ہے آمین